بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس چلا دی گئی ہیں کیا سعودی عرب سے اب تمام چھوٹی والے حضرات اور خروج والے حضرات جا سکتے ہیں باہر اپنے ممالک میں اور ادھر بسے ہوئے میرے بھائی بلخصوص پاکستان میں جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے یا نیا ویزا ہولڈر تھے کیا وہ واپس آ سکتے ہیں تو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈٹیل سے بتا دیتا ہوں آج ہی ایک فلائٹس پاکستان میں گئی ہے اس کے مطلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آنے والے دنوں میں کتنے پاکستانیوں کو پاکستان لجایا جائے گا تو سعودی عرب میں ڈومیسٹک فلائٹس تو چلا دی گئی ہیں یعنی کہ سعودی عرب میں ایک سے دوسرے شہر کے لیے فلائٹس اس وقت بھی چل رہی ہیں یعنی کہ اگر آپ ریاض میں مقیم ہیں مدینہ میں مقیم ہیں تو آپ فلائٹس کے ثرو جدہ جا سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں تو آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا سکتے ہیں لیکن فلائٹس کے ثرو بھی آپ جا سکتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں اندر سعودی عرب کا تمام بھائی فلائٹیں چل رہی ہیں صرف کچھ سیفٹی اقدمات آپ کو کرنے ہوں گے بس رہی بات انٹرنیشنل فلائٹس کی تو بھائی سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس چل رہی ہیں یہ تمام ملکوں میں اپنے فسے ہوئے سعودیوں کو واپس لا رہے ہیں حال ہی میں ان لوگوں نے کاہرہ سے ڈھائی سو کے قریب اپنے فسے ہوئے سعودیوں کو واپس بلایا ہے مدینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تو رہی بات پاکستان کی بھائی پاکستان بھی سعودی عرب سے انٹرنیشنل فلائٹس جا رہی ہیں پہلے سعودی عرب کے ثرو پاکستانیوں کو بھیجا جاتا تھا لیکن ابھی پی آئی اے کا شدور چلا دیا گیا ہے آج ہی ایک پی آئی اے کی پرواز ایک سو سنتالیس پاکستانیوں کو جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لے کر لاہور انٹرنیشنل ساری سلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گئی ہے اور اے بارہ سو کے لگ بھگ پاکستانیوں کو ان پندرہ سے بیس دنوں میں پاکستان بھیجا جائے گا وہ بھی پی آئی اے کی ایک فلائٹ آج روانہ کر دی گئی ہے جدہ ائرپورٹ سے فیصل آباد ائرپورٹ کے لیے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی رکھے ہوں گے آنے والے پندرہ سے بیس دنوں میں بارہ سو کے لگ بھگ پاکستانیوں کو پاکستان بھیجا جائے گا چھے پی آئی اے کی فلائٹس کے تھرو چھوٹی کے مطلق بھائی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں آپ اپنے اپشر اکاؤنٹ سے چھوٹی لگوا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جب آپ چھوٹی لگوائیں گے آپ کا اکامہ وغیرہ سب چیز ہوکے ہے تو آپ اپشر کے تھرو اپنی چھوٹی لگوائیں گے تو بھائی وہ آپ کو میسج کرتے ہیں کہ آپ کا نمبر ایک ماہ سے اوپر کی ڈیڑھ دیتے ہیں وہ کہ ایک ماہ دس دن باد آئے گا ڈیڑھ ماہ باد آئے گا دو ماہ باد آئے گا اس دوران آپ اس دوران یعنی کہ اس وقت سے پہلے دس دن پندرہ دن بیس دن آپ اپنی ٹکڑ لیں ان سے رابطہ کریں اور پھر آپ پاکستان جا سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کا اکامہ وغیرہ سب اوکے ہے اور آپ ابھی افسر کے تھرو چھوٹی لگوائیں گے اور آپ کا دو چار یا پائی دن بعد آپ کی ٹکڑ ہو جائے گی یہ بات نہیں ہے یہ جو بارہ سو پاکستانی بھائی پاکستان بھیجے جا رہے ہیں سپیشل چھے پیئے یہ فلیٹس کے تھرو تو ان لوگوں نے بھی اپنی چھوٹی یا خروج افسر کے تھرو ہی لگوایا ہے اور آج سے ایک سے دو ماہ پہلے لگوایا تھا اس لیے ابھی ان کی باری آ رہی ہے